بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک سو اکتاسوہ دن ایک رجب المرجب نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے ابو بکر آپ کی کنیت ہے نام عبداللہ والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا آپ بچپن ہی سے نیک طبعیت اور سادہ مزاد انسان تھے زمانہ جہالت میں آپ نے نہ کبھی شراب پی اور نہ کبھی بوتوں کو پوجا عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھائی سال چھوٹے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گہری دوستی اور سچی محبت تھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو بہت قریب سے دیکھا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت ان کو نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور زندگی بھر جان و مال سے ساتھ دیتے ہوئے اسلام کی تبلیغ میں مشغول مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں مشرکوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے اہم مشورے اور راز کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے کرتے تھے چنانچہ حجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں تین دن قیام فرمایا پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اسلام کی حفاظت کے لیے ہر موقع پر اپنا مال خرش کرتے رہے اور دین کی سربلندی کے لیے پوری بہادری کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت فرماتے رہے نمبر دو اللہ کی قدرت مشک اللہ کے خزانے سے آتا ہے مشک ایک بہت ہی قیمتی خوشبو ہے اس کی پیدائش کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے اللہ تعالی نے ایک جانور بنایا ہے جسے ہرن کہتے ہیں اس کی ناف میں خون جمع ہوتا رہتا ہے جو دھیرے دھیرے ایک ڈالے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسی خون کے ڈلے میں اللہ تعالی ایسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے جس کو ہم مشک کہتے ہیں ہرن کی ناف میں مشک پیدا ہونے کے بعد اسے تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ درختوں سے اپنے آپ کو رگڑنے لگتا ہے جس سے وہ ڈالا جنگل میں گر جاتا ہے اور شکاری اسے لے کر بازاروں میں بیشتے ہیں یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو ایک جانور کے خون سے مشک جیسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو نماز ادا کرنا نمبر تین زکاة دینا نمبر چار حج کرنا نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں سنت زندہ کرنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بات مٹ چکی تھی یعنی ختم ہو چکی تھی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا اور ان عمل کرنے والے لوگوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس نے ایسا طریقہ اختیار جاری کیا جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے تو جتنے لوگ اس غلط طریقے پر چلیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کو ملے گا اور ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت نمازِ اشراق پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نمازِ فجر سے فارغ ہو کر مسلح پر بیٹھا رہے یعنی مکروہ وقت گزرنے کے بعد پھر دو رکعات اشراق کی نماز پڑھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوے کچھ نہ بولے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاک سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں سود کھانے اور کھلانے پر لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ گناہ میں سب برابر ہیں نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا دار کا گھر اور مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا یعنی آخرت میں کوئی گھر نہیں اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں اور دنیا کے لئے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو نہ سمجھ ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کے زیورات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عامال کیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان باغوں میں ان کو سونے سے بنے ہوئے کنگن اور موٹی کے ہار پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا نمبر نو طب نبوی سے علاج علاج تقدیر کے خلاف نہیں حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تقدیر الہی ہے فائدہ جس طرح مرض اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اسی طرح مرض سے بچنے کی تدبیریں بھی اللہ کی طرف سے وارد ہوئی ہیں لہٰذا ان تدبیروں کو اختیار کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسا قرآن آ چکا ہے جو برے کاموں سے رکنے کے لئے نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لئے شفا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت و رحمت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لئے ہدایت و رحمت ہے